بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل اور بھار جیسے بڑے بڑے ممالک بھی پاکستان پر میلی نظر نہیں ڈال سکتے مگر مزید ویڈیو میں جانے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے صرف اتنا کھاؤں گا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آ کر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات مل سکے نظر نے کہاں بھی پاکستان دنیا کے طاقت واترین ممالک کی لسٹ میں نمبر 15 پر آتا ہے حالیہ دادو شمار کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل عبادی 20 کروڑ 38 لاکھ 26518 افراد پر مشتمل ہے جس میں 12 لاکھ 17 ہزار فوجی اپنے ڈیوٹس سے انجام دے رہی ہیں نظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی ائر فورس کے بارے میں نظرین نے کہاں میں پاکستان کی ائر فورس کے پاس ٹوٹل 1142 ائرکرافٹ موجود ہیں جن میں سے 348 فائٹر ائرکرافٹ 438 اٹیک ائرکرافٹ سہر سمان کی ترسیل کے لیے ایک آمنٹ ٹرانسپورٹر ائرکرافٹ اور فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے پاکستان کے پاس 499 ائرکرافٹ موجود ہیں پاکستان کے پاس ٹوٹل 322 ہیلی کیپٹر موجود ہیں جن میں سے 55 اٹیک ہیلی کیپٹر ہیں نظرین نے کہاں میں اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے تیاروں کے بارے میں جن کو پاکستانی ائر فورس اپنا گروڑ تصور کرتی ہے اور جو پاکستانی ائر فورس میں اپنی ڈیوڈیس اور انجام دے رہے ہیں نمبر 1F16 فائٹر فالکن ناظرین نے مطرم یہ ایک سنگل انجن ملٹی رول فائٹر ائرکرافٹ ہے جس کو پہلے پر 1983 میں مطارف کروایا گیا پاکستان کے پاس ان کی تداد 85 ہے جو کہ پاکستان نے امریکہ سے خرید دی ہیں نمبر 2 جیر سمیٹین تھنڈر ناظرین نے مطرم یہ ایک لائٹ ویٹ سنگل انجن پر مشتمل ملٹی رول کمبیٹ ائرکرافٹ ہے جو کہ پاکستان کی کمپنی پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس اور چینہ کی کمپنی چینگڈو ائرکرافٹ کارپوریشن کے ساتھ مل کر بنایا ہے یہ فور اور فور پلیس جمیریشن کا ائرکرافٹ ہے جو 1.8 مارک کی سپیڈ سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کی پاس ان کی تداد اس وقت 110 ہے نمبر 3 ڈیزارٹ میرائی 3 نظرین یہ تیارہ سنگل انجن اور سنگل سیٹ پر مشتمل فائٹر ائرکرافٹ ہے جو کہ فرانس کی کمپنی ڈیزارٹ ایوییشن نے تیار کیا ہے یہ بھی ایک ملٹی رول ائرکرافٹ ہے پاکستان کے پاس ان کی تداد 135 ہے جو کہ پاکستان نے فرانس سے کھریدی ہیں نمبر 4 ڈیزارٹ میرائی 5 یہ بھی فرانس کی کمپنی ڈیزارٹ ایوییشن کا بنایا ہوا سپر سونک اٹیک ائرکرافٹ ہے پاکستان کے پاس ان کی تداد 139 ہے نمبر 5 چینگڑو جے سیون نظرین یہ سنگل انجن پر مشتمل انٹرسیپٹر ائرکرافٹ ہے نظرین اس ائرکرافٹ کو پاکستان اپنے دوست چینہ سے کھریدہ ہے اور پاکستان کے پاس ان کی تداد 180 ہے نظرین پاکستان کے پاس سوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ٹرینر ائرکرافٹ بھی موجود ہیں جو کہ یہ ہیں نمبر 1 اینڈرو کے ایٹ کراکورم نظرین یہ دابل سیٹ پر مشتمل ایڈوانس ٹرینر جیٹ ہے جو پاکستان اور چینہ نے مل کر بنایا ہے پاکستان کے پاس ان کی تداد 60 ہے نمبر 3 کیسا ٹی ٹھائٹی فائیو نظرین یہ ایک چھوٹا دابل انجن پر مشتمل ٹرینر ائرکرافٹ ہے جو کہ پاکستان نے امریکہ سے کھریدہ ہے اور پاکستان کے پاس ان کی تداد 73 ہے نمبر 3 مشاک ائرکرافٹ ناظرین اگرامی یہ ائرکرافٹ پاکستان کی کمپنی پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس نے سویڈن سے لائسینس لے کر پاکستان میں ہی تیار کیا ہے یہ ایک پرائمری ٹرینر ائرکرافٹ ہے اور پاکستان کے پاس ان کی تعداد 151 ہے ناظرین پاکستان کے پاس علیہ مختلف اقسام کے ٹرانسپورٹر ائرکرافٹ بھی موجود ہے جن میں سب سے اچھے یہ ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ان خطرناک ترینر ایرون کے بارے میں جن کے وجہ سے دنیا کا کوئی ملک بھی پاکستان کو مہلے آنگ سے نہیں دیکھ سکتا جی ہاں دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرونز کے بارے میں دوستو پاکستان کے پاس کون کون سے ڈرون موجود ہیں آئیے جانتے ہیں نمبر ون نیسکوم براک ناظرین گرامی نیسکوم براک بغیر پیلٹ کے چلتا ہے جو کہ پاکستان کی ایک مشہور کمپنی نیسکوم نے پاکستانی ائر فورس کے ساتھ مل کر بنایا پاکستان کے پاس انکتداد بارہ ہے نمبر ٹو سٹوما ڈرون ناظرین گرامی یہ ڈرون بھی پاکستان نے خود بنایا ہے اور پاکستان کے پاس انکتداد ایٹی فائیو ہے نمبر تھری جی آئی ڈی آئی شہاب پر ناظرین نیسکوم بھی پاکستان نے خود بنایا ہے اس کلابہ پاکستان نے ابابیل ایریل ڈرون اکاب ڈرون اور بھی بہت سے جسوسی کرنے والے ڈرون پاکستان نے خود بنائے ہیں انکلابہ پاکستان نے چینہ سے سی اے آئی سی ایس سی ایچ فور اور امریکہ سے ڈبل اے آئی آر کیو سیون شیڈو اور اٹلی سے گلیلیو فائل کو بھی خرید دی ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس خطرناک ترین ہیلیکیپٹر کے بارے میں نمبر وان بیل اے ایچ وان زیڈ وائپر دوستو یہ دو انجنوں پر مجتمعل ایک اٹیک ہیلیکیپٹر ہے جو کہ پاکستان نے امریکہ سے خرید دی ہیں ناظرین یہ بھی ایک اٹیک ہیلیکیپٹر ہے جو کہ پاکستان نے روس سے خرید دی ہیں ناظرین یہ سنگل انجن پر مجتمعل اٹیک ہیلیکیپٹر ہے پاکستان کے پاس ان کی اتداد 48 ہے جو کہ پاکستان نے امریکہ سے خرید دی ہیں ناظرین یہ ایک ٹرانسپورٹر ہیلیکیپٹر ہے جو پاکستان نے سویٹ یونین سے خرید دی ہیں اور پاکستان کے پاس ان کی اتداد 46 ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس موجود ٹنکس کے بارے میں ناظرین یہ ایک مین بیٹل ٹینک ہے جو پاکستان نے چینہ کی مدد سے تیار کیا ہے اور پاکستان کے پاس ان کی ضداد 349 ہے ناظرین یہ ایک مین بیٹل ٹینک ہے جو پاکستان نے یوکرائن سے خریدی ہیں اور پاکستان کے پاس ان کی ضداد 320 ہے ناظرین یہ ٹینک پاکستان نے چین سے خریدی ہیں اور پاکستان کے پاس ان کی ضداد 268 ہے نمبر چار ناظرین اس کو پاکستان نے الکھالت کی طرح چینک ساتھ مل کر سیار کیا ہے اور پاکستان کے پاس ان کی صداد 548 ہے نمبر فائیو ناظرین یہ ٹینک پاکستان نے چینک ساتھ مل کر خریدی ہیں اور پاکستان کے پاس ان کی صداد 600 ہے ناظرین پاکستان کے پاس تیرہ مختلف اقسام کے آلٹرلی بھی موجود ہیں جن میں سب سے اچھی یہ ہے نمبر ایک جو کہ پاکستان نے امریکہ سے خریدی ہے اور پاکستان کے پاس ان کی صداد 134 ہے ناظرین یہ 130 mm کی ایک گن ہے جو پاکستان نے چین سے خریدی ہے اور پاکستان کے پاس ان کی تعداد 87 ہے ناظرین یہ 122 mm پر مشتمل ایک گن ہے ان تعداد پاکستان کے پاس 137 ہے اور یہ بھی پاکستان نے چین سے خریدی ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس موجود نوٹیبل انجنیرنگ وہیکل کے بارے میں جو کہ جنگ میں بہت عام کردار ادا کرتی ہیں ناظرین یہ ایک آرمی ریکاوری وہیکل ہے جو کہ جنگ کے دوران خراب ہونے والی گاڑیوں کو موقع پر ہی ٹھیک کرنے کے لئے کام آتی ہے ان گاڑیوں کے تعداد پاکستان کے پاس 52 ہے جو ایک پاکستان نے امریکہ سے خریدی ہیں ناظرین انگرامی الحمدلہ پاکستان اس وہیکل کو خود بنایا ہے اور یہ وہیکل فوجیوں کے لئے راستہ بنانے کے لئے کام آتی ہے اس کو اتنا مضبوط بنایا گیا کہ اگر اس کے نیچے بام بھی پھار جائے تاب بھی اس کو ذرا سا محسوس بھی نہیں ہوتا ناظرین اگر دشمن اپنے راستے میں مائن زمین کے اندر نصب کر دے تو یہ وہیکل ان مائن کو تلاش کر کے ان کو تباہ کر دیتی ہے ان کو پاکستان نے سوویر یونین کے ساتھ مل کر بنایا اور پاکستان کے پاس ان کی صداد 53 ہے ناظرین اگر آمی اوہیکل لانچ بریج ہے ناظرین اگر امی گرجان کے درہاں راستے میں ٹھائیں گڑا یا نئے راجے تو یہ وہیکل بریج بنانے کے لئے کام آتی ہے ان کو پاکستان نے امریکہ سے لائسینس لے کر بنایا ہے ناظرین اگر آمی پاکستان نےوی کے پاس مختلف اقسام کی فرائی گیٹس ہیں جو کہ یہ ہیں ناظرین اگر آمی یہ فرائی گیٹ ایف ٹونٹی ٹو پی کے کے نام سے بھی جانے جاتی ہے جو کہ پاکستانی چینک کے مدد سے کراچی شب یارڈ میں تیار کی ہے نمبر ٹو تارک کلاس فرائی گیٹ ناظرین نگرامی اس فرائی گیٹ کو پاکستان نے برطانیہ سے کھریدا ہے نمبر ٹری علمگیر کلاس ناظرین نگرامی اس فرائی گیٹ کو پاکستان نے امریکہ سے کھریدا ہے نمبر ٹائپ فیفٹی فور اے پی ناظرین یہ ایک ملٹی رول فرائی گیٹ ہے جو پاکستانی چینک سے کھریدی ہے پاکستان نیوی کے پاس مختلف اقسام کی سیمرین بھی موجود ہیں جو کہ یہ ہیں پی این اس خالد پی این اس ساد پی این اس سمزہ پی این اس حشمد پی این اس ہارمیڈ ناظرین پاکستان نیوی کے پاس تین مختلف اقسام کے کرویٹ بھی موجود ہیں جو کہ یہ ہیں جناہ کلاس سیونٹی فائیو ایم اور ایس وی آئی ایف ٹی شپ پاکستان کے پاس مختلف اقسام کے پانچ پیٹرول فرائی گیٹ بھی موجود ہیں جو کہ یہ ہیں عظمت کلاس جرت کلاس جلالیہ کلاس لڑکانہ کلاس ایم بی آر ڈی تھرٹی تری ناظرین گرامی مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کتنا یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سباب بنی ہوگی ناظرین گرامی آپ بھی اس بارے میں اپنے رائے کا ہزار کمیٹ بوکس میں کار سکتے ہیں ناظرین گرامی آپ بھی اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کمیٹ بوکس میں پاکستان زندہ باد پاک عرمی پاہندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین گرامی انگلی ویڈیو تاکہ جائزیں چاہوں گا اللہ نگے بان